بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جس انداز میں پوری پاکستانی قوم تحریک انصاف اور قیدی نمبر 804 کے لیے نکلی ہے پنجاب سے بڑا گلا تھا لیکن پنجاب نے ریکارڈ توڑ دی ہے آل شریف کی سیاست میں آخری کیل ٹھونک دی گئی ہے گیم اوور ہوتی جا رہی ہے اس حوالے سے کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں تشدد کیا گیا ہے اس کی کچھ تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے عوام کے ووٹوں سے برائے راست عمران خان کو وزیر آزم بنانے کا ایک پلان سامنے آیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہے مرتضی سلنگی نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور یہ پریس کانفرنس کس طرح اس کے اپنے گلے پڑی ہے اس کی کچھ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے نگران حکومت کا ایک واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا اس کے اندر انتخاب کیا جائے جو بلکل غیر جانبدار ہوں ان کا کسی جماعت کی طرف نہ بغض ہو نہ محبت ہو بلکہ وہ پاکستان کا سوچنے والے ہوں لیکن جب یہ نگران حکومت پنجاب اور وفاق کے اندر لائی گئی ہیں اس کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک اکثر جو ہے وہ لوگوں کو لایا گیا ہے جو انتہائی جو ہے وہ بدنامے زمانہ قسم کے لوگ تھے اس کے اندر ایک حامد میر صاحب کے جو بھائی ہیں آمر میر انتہائی گھٹیا کردار ان کا میڈیا انڈسٹری کے اندر آیا تھا عمران خان اور تحریک انصاف پر ذاتی حملے ان کے ایک سوشل میڈیا چینل پر وہ واضح تھے لیکن شاید اس کا جو کرائیٹیریا یا میرٹ ہے وہ یہی رکھا گیا کہ جو عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف زیادہ بدزبانی کرتا ہے وہی اصل میں اس منسٹری کا اقدار ہوگا تو آمر میر کو لایا گیا اور وفاق کے اندر مرتضی سلنگی جس کی واضح جو ہے وہ رائے موجود ہے جو ایک انتہائی جو ہے وہ اصل میں میں لفظ بھی اس کے لیے نہیں بول پا رہا اس کو میں کیا کہوں گھٹیا کہوں یا گھٹیا سے نیچے جو ہے وہ اس طرح کا لفظ استعمال کروں اب یہ اس کا کرائیٹیریا تھا جب وہ آیا پہلے دن جس دفتر کے اندر وہ تھا میڈیا کا وہاں گیا جاتے ہی اس نے مجھے اینی شہد جو وہاں آفیس کے اندر ہے انہوں نے بتایا کہ بھئی روٹین کے مطابق آتے ہیں اس دن سلنگی صاحب نے ابھی دو تین گھنٹے بعد حلف اٹھانا تھا ملے انہوں نے مسافہ کیا گارڈ سے گارڈ حقہ بکا رہا گیا اوپر گئے انہوں نے سب کو بلایا آئیں میرے ساتھ سیلفی بنا لے تو سب نے کہا بھئی اس کو کیا ہو گیا تو لیکن اساتھ سے کم تری کا مارا یہ شخص جو ہے یہ فوٹو کچھواتا رہا اور تھوڑی زرباد خبر آگئی کہ جناب کو جو ہے وہ وزیر بنا لیا گیا وفاق کے اندر اب یہ آج باشن دے رہا تھا کالا کے قادی فائد عیسیٰ اس پر سو موٹو لے چکے ہیں کل انتہائی عام کیس جس کے اندر صحافی اور سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں میڈیا کی جو آزادی ہے اس کو سلب کرنے کے لیے لوگوں کی زبانے بند کرنے کے لیے کل جو ہے وہ عدالت ایکشن لے رہی ہے ایف آئی اے کی انکواریاں شروع ہو گئی ہیں آٹھ فروری کو الیکشن ہے اس سے پہلے اس طرح کا محول بنایا گیا ہے تو اب بجائے اس کے کہ اس کیس کا انتدار ہوتا آپ دیکھیں ان لوگوں کو قاضی صاحب پر کتنا اعتماد ہے یعنی الیکشن کمیشن نے قاضی صاحب کی عدالت میں جب سامات ہو رہی تھی تو اس دوران ہی انہوں نے اس سے پہلے ہی چھپوائی شروع کر دی ڈاکومیٹس کی کیس حالہ کے فکس ہو چکا تھا اور ان کو اتنا اعتماد تھا کہ ہم جو کا اغزاد نام درگی جو نشانات فکس کر رہے ہیں بلے کا اس پہ نشان نہیں ہے چونکہ بلہ آنے ہی نہیں ہے تو وہ اعتماد پر پورا اترے قاضی صاحب اور پھر جو ہے وہ ایسے ہوا کہ اب ان کو بھی پتہ نہیں کتنا اعتماد ہے اور آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی اب وہاں پر جو انہوں نے باتی کی وہ تو کوئی غیر عام باتیں ہیں یعنی کہ ہم نے یہ کاروائی کی اتنی انویسٹیگیشن کسی کو عراسہ نہیں کر رہے ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی لیکن انہوں نے کہا ججوں کی توہین کرنے والے جو ہے ان کو معاف تو نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کا جو کچھا چٹھا کھل ہے اس حوالے سے ان کے پرانے جو ٹویٹس ہیں وہ ایک آئینہ بن کر ان کے سامنے آگئے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے چیف جسٹس عمر اطاب بندیال پر جو ہے بینچ فکسنگ کا الزام لگایا ہوئے اپنے ٹویٹس کے اندر یعنی یہ بقیدہ اس مہم کا احصہ رہے جو سابق چیف جسٹس کے خلاف استعمال کی گئی پھر انہوں نے واضح طور پر پارلیمان مخالف جج بائر نکالو یہ جج کو باہر نکالنے کے جو مہم ہے وہ اس کا ہیشٹیگ یہ استعمال کرتے رہے عدلیہ پر وہ آج انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس بندیال اور ان کے دو فیورٹ جج جاز علیسن منیب اختر ان کے خلاف ان کے ٹویٹس لوگوں نے اس کے موں پہ مارے ہیں اور یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو سلنگی یا تلنگی ہے یہ اس سے سوال کر رہے ہیں کہ بتائیں کہ کیا یہ چیف جسٹس نہیں تھے کیا یہ سپریم کورٹ کے ججز نہیں تھے ان کی توہین اور ان کے خلاف تمہاری بقواس بازی وہ جائز تھی تو قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف اگر ان کے فیصلے پر تنقید ہو گئی ہے اور جن کو ظالموں کا قاضی ایک عام بندہ سمجھتا ہے کیونکہ اس وقت نواز شریف اور زرداری اور باقی تو ان کی حوالے سے جو بات کرے وہ آپ کو بڑی تکلیف پہنچی ہے یعنی پہلے کوئی جاجی نہیں تھا اور اب جو ہے وہ جائز صاحب کی بیستی ہوگی اور اب جو صحافی ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ بڑے حوصلے والے جاج تھے عمر صاحب بندیال صاحب اور انہوں نے ایک مرتبہ کہا بھی تھا کچھ صحافیوں کو کہ میرے بعد جو آ رہا ہے اس کو جب آپ بھگتیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی اور اب واقعی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد آتا ہے کہ ان پر ہم نے بڑی تنقید کی لیکن اس کے باوجود کبھی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا لیکن یہاں پہ سولنگی صاحب اپنا ہی ان کو آئینہ لوگ دکھا رہے ہیں کہ یہ تیرا اصل کردار ہے تو اپنی نوکری کے چند دنوں کے نوکری کی خاطر کس سطح پر جو ہے وہ اتر گیا دوسری ضرور آپ دیکھئے پورے پاکستان کے اندر آج جس طریقے سے عوام نکلی ہے کراچی کے اندر ایک ناخشکوار واقعہ ہوا ہے وہاں پر جو ہے وہ اس ایسے چوپر عوام نے تشدد کی ہے اب تشدد کو مریم نواز نون لیگ اور ان کے جو ہامی ٹاؤٹ ہیں انہوں نے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کی ہے تشدد قابل مضمت ہے وہ کوئی وردی میں ہو یا وہ کوئی سیول ہو عام آدمی ہو تشدد قابل مضمت ہوتا ہے غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اس کو کسی طریقے سے بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ نون لیگ مریم نواز نے کہا ان لوگوں سے آنی ہاتھوں سے نبٹا جائے بھئی اگر وردی کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ موجود ہے اور اس پہ آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو جن لوگوں کے گھروں پہ دھاوے بولے گئے ناجید اور غیر قانونی طور پہ حملے کیے گئے اور یعنی وہاں پہ بچوں کو عورتوں کو حراسہ کیا گیا کاروبار بند کیے گئے غیر قانونی اقدامات کیے گئے تو ان عام پاکستانیوں پر بھی تو آپ کو تکلیف ہونی چاہیے تھی آپ کوئی ٹویٹس آنے چاہیے تھے لیکن وہاں پہ آپ کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑی اس لیے کہ وہ آپ کی مخالف سیاسی جماعت کے ساتھ ان کے نظریات ملتے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے نا رویہ یہ بڑا قابل مضمت ہے لیکن مختلف جگہوں پہ آپ نے دیکھا اور ایسا بھی ہوا ہم نے دیکھا کہ وہاں پولیس پیچھے پیچھے ہے لڑکے آگے آگے ہیں اور وہ ان کو بغا رہے ہیں اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ کئی جگہوں پہ خواتین کو پولیس نے گرفتار کیا مردوں کو گرفتار کیا کراچی کے اندر آنسو گیس شیل فائر کیے گئے ہیں اب یہ آپ ذرداری کے بیٹے پہ ذرا کریں شیل فائر نواز شریف کی بیٹی پہ ذرا کر کے دکھائیں یا آپ کو کچھا کھا جائیں گے آپ یا تو بھئی بڑے ہی واضح بات ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یا تو یہ تنخواہ تو لے رہے ہیں پچیس کروڑ عوام کے قومی خدانے سے اگر تو رائٹس اس ملک کے اندر حقوق صرف زرداری اور شریف خاندان کو ہے اور ان کی حامی جماعتوں کو ہے تو بھئی تنخواہ بھی انہی کی جیب سے جانی چاہیے اگر آپ پاکستان اور رسل کی ریاست کے ملادم ہیں تو پھر آپ آئین کتابیں ہیں اور آئین جو ہیں وہ لوگوں کو پرامن پروٹیسٹ کی اجازت دیتا ہے لیکن آپ وہاں پہ جلسے ہو رہے ہیں جلوس ہو رہے ہیں ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اور جب لوگ غصے کے اندر آپ دس ماریں گے ڈنڈا تو کوئی غصے میں آپ کو ایک تو ضرور مارے گا پھر آپ کو تکلیف بھی ہوگی پھر میڈیا اس پر الیکٹرانک میڈیا شور بھی مچائے گا تو یہ بارال تشدد وردی کے اندر ہو یا وردی کے بغیر سبل آدمی پہ ہو دونوں غیر قانونی ہیں دونوں کا کرائم ہے مجرم مجرم ہے وہ وردی ہو یا نہ ہو اس کو اسی انگل کے ساتھ وہ دیکھنے کی ضرورت ہے بارال پنجاب سے گلا ہوتا تھا لوگوں کو آج تو پنجاب جس طرح نکل ہے کوٹ عددو نے تو ریکارڈ توڑے ہیں جو شبیر قریشی صاحب ہیں وہ چھا گئے ہیں اب جتنے جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ آج عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں ان کو سیال کوٹ میں بڑا روکا گیا چونکہ نواز شریف کا جلسہ تھا اور نواز شریف کے جلسے کے لیے اب یہاں عوام کو روکا ہوا ہے تو نہیں ہے لیکن جس طرح پورے پاکستان سے عوام نکلی ہے اور خاص طور پر پنجاب کے اندر آج خوف کے بھٹ ٹوپے ہیں لوگ اپنے آئینی اور قانونی حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ آل شریف کے لیے مقام میں عبرت بن گیا ہے ایک طرف سرکاری پوری مشینری حکومت اور سیول کپڑوں کے اندر ملبوس بہت سارے اہلکاروں کی خدمات وردی کے اندر ملبوس لوگوں کے پروٹوکول یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود سرکاری ملادمین کی جو ہے وہ جلسگاہ میں حاضریان یہ سارا کچھ کر کے بھی نہ آپ کے پروگراموں میں وہ جذبہ نہ ولولہ نہ جوش لیکن یہاں پہ پوری قوم نکلی ہے اور پیغام ایک ہی ہے کہ حل اس ملک کا قیدی نمبر آٹھ سو چار ہی ہے اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے شخص کے ایک اشارہ کیا اور قوم حاضر ہو گئی یہ ایک بہت بڑا ایک میسج ہے یہ سمجھنے والوں کے لیے ہے باقی اکل کے اندے تو ہر دور کے اندر دن دناتے پھرتے رہے ہیں اب دوسری طرف جو ہے ایک اور چیز بڑی عام ہے اور یہ بسیکلی آج تحریک انصاف نے اپنے منشور کا اعلان کیا ہے جو بہت تاخیر کے ساتھ کیا گیا ہے اصولی طور پر پولٹیکل پارٹیز کو الیکشن کمپین شروع کرنے سے پہلے اپنے منشور عوام کے سامنے رکھنے چاہئے لیکن چونکہ عموماً منشور یہاں پہ بڑائے نام ہوتے ہیں بیانییں ہی ہوتے ہیں اسی پہ تقریریں ہوتی ہیں سیاسی مخالفت کے اندر وہ کام ہو در آئے لیکن آج ایک چیز بڑی عام ہے کہ تحریک انصاف اس نظام سے کافی کچھ سیکھ گئی ہے اور انہوں نے یہ آج منشور کے اندر عام شک رکھی ہے کہ اگر تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی تو یہ ایم این ایز ایم پی ایز جس طرح پیچھے بکے ہیں یا منڈیاں لگی ہیں یا وہ سندھ ہاؤس گئے ہیں جو گلے شکوے رہتے ہیں سینیٹرز بکھ جاتے ہیں تو وزیر آدم کا انتخاب وہ برائے راست عوام کے وٹوں سے ہونا چاہیے یہ مجھے یاد ہے سب سے پہلے یہ مطالبہ جو ہے وہ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر سیرل قادری صاحب کا تھا وہ مسلسل اس پر دوہزار تیرہ دوہزار چودہ کے تھرنے کے اندر یہ بات کرتے رہے لیکن چونکہ وہ پارلیمانی قوت نہیں تھے پارلیمیٹ کے اندر جو بیٹھی ہو جماعتیں تھی وہ مذاق اڑاتی رہی اور آج بھی جو تحریک انصاف اس نتیجے پہ پہنچی ہے زیرہ بہت سارا سبق سیکھنے کے بعد پہنچی ہے کہ ایم این ایز ایم پی ایز یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں ان کو صرف قانون سادھی آئین سادھی تک رہنا چاہیے اور برائے راست جو ہے جس طرح صدر ہوتا ہے یہاں وزیر آدم کا انتخاب برائے راست آپ اس کو صدر نہ کہیں وزیر آدم کہیں وہ برائے راست عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آئے اور اب یہ جو معاملہ ہے زیرہ تحریک انصاف اگر عمران خان پر پابندیاں بھی ہوتی ہیں وہ ابھی نہیں آ سکتے پوزیشن ایسی بنتی ہے تو بل آخر جو ہے وہ یہ ایم این ایز سے کروانا بہت مشکل ہوگا جب دو تیائی اکثریت کے ساتھ تحریک انصاف آئے گی تو یہ آئین کے اندر جو ہے وہ ترمیم کا اس کو حق اصل ہوگا اور عوام کا اتنا ہی پیچھے جوش بھی ہوگا کہ جو ووٹ نہ دے گا وہ اسمبلی میں نہیں رہ سکے گا اور آئندہ عوام ووٹ بھی نہیں دے گی یہ طاقت اور جوش اگر عوام کا برقرار رہا تو یہ انتہائی اچھی شک ہے کہ وزیر آدم کا انتخاب برائے راست عوام کے ووٹوں سے ہونا چاہیے اس کو اپنی کابینہ وہ تشکیل دے پارلیمنٹ سے لے یا باہر سے مہرین کی ٹیم لے اور چار سال جو ہے وہ اسمبلی کو سرو کرے تو عقومی اسمبلی کی جو مدت ہے وہ چار سال انہوں نے تجویز کی ہے پانچ کی بجائے چار سال ہوگی سینٹ کی چھے کی بجائے پانچ سال جو ہے وہ اس کے اندر تجویز کی گئی ہے اور پچاس فیصد سینیٹرز کو عوام سے برائے راست منتخب کروایا جائے گا یہ جو سبائی اسمبلیوں سے یہ منتخب کرانے کا سلسلہ ہے یہ بھی انہوں نے کہا کہ ماضی سے چھٹکارہ اور شاندار مستقبل اور شاندار پاکستان یہ ہمارا جو ہے وہ منشور ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی عام بات کی یہ ہے کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے جیسے مدالم ڈھائے گئے جیسے عمران خان کی حکومت تبدیل کی گئی جس انداز میں موجودہ خاؤ قبائل کو پاکستان پر مسلط کیا گیا اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اندر کون لوگ ملوث ہیں کنوں نے یہ سازش کی کنوں نے پلیننگ کی کوئی لندن پلان تھا نہیں تھا یہ ساری چیزوں پر ٹرسٹ اینڈ ری کنسولییشن کمیشن قائم کیا جائے گا ہم رول آف لا پر زور دیتے ہیں ایک ملک میں دو قبائلین نہیں ہو سکتے مختلف فوجداری قبائلین میں عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی خاطر تبدیلیاں لائے جائیں گی تو آئینی اور قانونی اعتبار سے تحریک انصاف کا یہ جو منشور ہے وہ انتائی اہمیت کا حمل ہے پچھلے ہمارے سسٹم کے اندر یہ بڑی خرابی ہے یہ بہت کتائیں ہیں ان کو ضرور جو ہے وہ دور کرنا چاہیے بہرحال دیکھتے ہیں اگر آٹھ فروری کو ٹرن اوور سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہوتا ہے عوام نکلتی ہے پھر اپنا ریزلٹ لینے کے لیے پیرا دیتی ہے اور وہ سارا پلین جو ہے وہ چوپٹ ہو جائے گا جو اس وقت تک سارا کچھ پھیلایا گیا ہے تو پنجاب آج زندہ باد ہو گیا ہے پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے پاک فوج پائندہ باد